اچھا ناظرین ایک بار پھر عمران خان سے ڈیل کی خبریں ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہیں حکومتی بھومپو اور صافتی مالشیہ ان خبروں کو پھیلانے میں کمر بستا ہے دن رات ایک کیے ہوئے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو مارے گیا اسی اگر ایسا نہ کیا گیا اگر یہ ڈیل کیا تاثر نہ پھیلایا گیا تو ساڑھا کچھ نہیں بچنا ان خبروں کو ناظرین تقویت اس وقت ملی جب شریف خاندان کے گھر کے ایک فرد ہی سمجھے جانے والے اخبار نویز نجم سٹی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ خان صاحب کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب جانے دیں غصہ تھوک دیں چلیں آپ آئندہ آپ باری لے لیجئے گا بس ان کا یہ تفسرہ کرنا تھا کہ اس کے بعد جو بعض ٹاؤٹ صافیوں کو تو جیسے غشی کے دورے پڑھنے لگے اس پر خاجہ عاصف صاحب نے یہ ٹویٹ کر دی کہ بشرا بی بی کی رہائی اور ان کا اچانک پشاور پہنچ جانا اور پھر علی امین گڑناپور کی مانی خیز خموشی بلا وجہ نہیں ہے خاندان صاحب کو تو یہ کہنا پڑھنا تھا اس کے بعد خاندان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اندر ہی اندر جناب کچھ پک رہا ہے اگر کوئی ڈیل ہو بھی رہی ہے اور حکومت اور اس کے وزارہ اس سے لائل میں تو اپنی اس بے بسی پہ انہیں ڈوب مرنا چاہیے خاص طور پہ وزیر خارجہ کو وزیر خارجہ کو ڈیل کس سے ہو رہی ہے حکومت تو نہیں ہو رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی تو پھر کس کے ساتھ ہو رہی ہے وزیر دفاع کو نہیں پتا وزیر دفاع صاحب کو نہیں پتا اچھی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنی پھر وہی دور آنگا کہ اپنی بے بسی پہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے کوئی جیل میں بیٹے امران خان کے ساتھ ڈیل کر رہے اور نہ اہل حکمرانوں کو یعنی کوئی خبر نہیں ہے یہ حکمران اس وقت بھی لاعلم سے ناظرین جب رات کو جیل کا دروازہ کھول کر خان سے ملاقاتیں کی گئی تھی ان حکمرانوں کو اس وقت بھی کچھ پتا نہیں تھا جب چھبیسویں ترمیم سے پہلے خان کو قائل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اور قیدی نمبر آٹھ سو چار اپنے موقع پوری طرح ڈٹ کے کھڑاتا حکمرانوں کو پتا ہے کہ پس پردہ بیٹھے پولیسی سازوں نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا تو حکومت کو اعتماد میں لینا وہ گوارہ نہیں کریں گے اس لیے انہوں نے وقت سے پہلے ہی شور ڈالنا شروع کر دیا ڈیل کے اس پروپیگنڈے میں اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن ایسی خبروں سے مطمئن ہو جائیں اور ان کے اندر جو غصے کا ایک لاوہ پک رہے وہ کوئی پھٹنا جائے رہی بات ڈیل کی تو ایسا کرنا ہوتا تو خان خود کو اتنی مشکل میں ناظرین کبھی نہ ڈالتا کیا ڈیل کرنے والوں کے کال کوٹھڑی کی بجلی بند کر دی جاتی ہے پانچ پانچ دن کے لیے کیا ڈیل کرنے والوں کو اس طرح غیر میاری کھانا دیا جاتا ہے جسے کھا کر دو دو دن تک قیدی اُلٹیا کرتے رہتے ہیں جن سے ڈیل کرنی ہوتی ہے ان کو ایسا کھانا دیا جاتا ہے کیا ڈیل کرنے والوں پر ظلم کے پہاڑ ترڑے جاتے ہیں ڈیل کی باتیں کرنے والے پارٹی رینما پر کریک ڈاؤن کم از کم ختم کر دیا جاتا ہے عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے یہاں تو نو سال کی بچیوں کو گسیٹا جا رہا ہے ایک سال سے کم عمر بچوں کو اٹھا کے پٹھا جا رہا ہے امران خان ڈیل کرے بھی تو کس سے کیا امران خان ڈیل کر کے ہارے ہوئے لشکر کی جیت کا اعلان کر دے کبھی سوچے تو بھائی نا کپتان کے مخالفین چاہتے ہیں کہ اثر نہیں مغرب سے چند لمحے پہلے اثر بھی نہیں مغرب سے چند لمحے پہلے امران خان روزہ توڑ دے حضور ایسا کچھ نہیں ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا اصل میں آپ کو ملک کے اندر اور ملک کے باہر سے آنے والی خبروں نے بہت بری طرح درارا رکھا ہے آپ ڈر رہے ہیں باہر سے کہ ٹرمپ آگیا تو فیر کی ہوئے گا اور اس کے لیے اس کے آنے سے پہلے ہی یہ تاثر دیا جائے پہلے سے بات چیت جاری ہے ہم نے تو گوڈویل جیسچر کے طور پر برشا بی بی اور عمران خان کی بینوں کو پہلے ہی رہا کر دیا حالانکہ آپ نے رہا نہیں کیا وہ قانونی جنگ جیت کے جیل سے باہر نکلی آپ کے پاس کوئی آپ کے سوا چارہ نہیں تھا میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ آپ کے اوپر جو موجود عزالتی نظام کے اوپر چھتری تھی وہ ہٹ چکی تھی اس لیے آپ جو مرضی کر لیں ڈیل کا تاثر پھیلانے کی آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہونے والی اچھا ناظرین امریکہ کے جو باسٹ سے زائد ارکانے کانگریس نے اپنے صدر کے نام خط لے کے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی حکومت اپنا اثر اور سوخ استعمال کر کے مران خان کو انصاف دلانے کے لیے اپنے رول پلے کرے اس خط نے یہاں حکمرانوں سے لے کے ان کے ٹاؤٹس کو بھی آگ لگا دی ہے اب حکومتی دستر خانوں پہ بیٹھ کے اپنے پیٹ بھرنے والے جو ہیں وہ مسلسل یہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب اور عجیب و غریب تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ امریکی صدر کو خط لکھنے والے کانگریس کے ارکان میں سے نو یہودی تھے انتیس اسرائیل کے حامی تھے تیرہ بھارت نواز تھے الگی پیٹی کے حامی تھے یعنی ہمجنس پرست کے سرپرست کرنے والے پتہ یہ تھے وہ تھے کشمیر کی مخالفت کرنے والے اتنے تھے اتنوں نے اتنا کچھ کیا تھا بات بڑھتے بڑھتے آپ کے پلے کچھ نہیں رہا حضور والا وہ امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے ارکانیں پارلیمنٹ تھے اب کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے آپ کہہ دیں گے کہ جی فلانے جو ہے وہ ٹریفک سگنل توڑے تھے اور فلان جو ہے وہ یہ کرتا تھا وہ فلانے فلان جگہ ٹویٹ کی تھی اور جو آپ کے موہ میں آگا بلکہ یہاں تک مجھے تو ڈرہا کہ یہ کہہ دیں گے کہ جی اس میں سے بیس ایسی ارکان خواتین ارکان بھی تھی جو پرداری کرتی تھی یہ بھی کہہ دیں گے امریکہ کے بارے میں جو آپ کے موہ میں آتا ہے آپ کہتے چلے جا رہے ہیں آپ سے بات بن نہیں رہی بھئی امریکہ کے ارکانیں کانگریس کی بات ہو رہی ہے اور آپ گنتی کون سی گننا شروع ہو گئے خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا آپ سے بات نہیں بن رہی اپنی بات مان اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ پوری دنیا پاکستان میں ہونے والے مظالم کو غور سے دیکھ رہی ہے اس پر رییکٹ کرے گی مجھے مطلب حقین کرے مجھے ہزی آ رہی ہے کہ یہ اترازات بڑھتے بڑھتے یہاں تک بھی نہ پہنچ جائیں کہ جناب ساٹھ ارکان ایسے بھی تھے جو جنگ فوڈ کھاتے تھے وہ موٹے تھے سردیوں میں ٹھڑا پانی پیتے تھے جو یار خدا کا خوف کرو بولے بادشاہ آپ کیا چاہتے ہو میرا خیال ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس لیے خاموش رہنا جو ہے وہ ایسے بے بنیاد پروپیگنڈے سے بہتر ہے اچھا جی آخر میں سن لیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کی ہے کہ ان کی اور ان کے والد کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایک کینسر ہاسپٹل تعمیر کرے اور اب اس خواب کی تکمیل ہونے جا رہی ہے اور پنجاب حکومت لہور میں آج کینسر ہاسپٹل کیفت اتا کیا ہے انہوں نے سنگی بنیاد اکھا مریم بی بی ضرور اسپتال آپ بنائیں اچھی بات ہے بگر ہمیں پتا ہے کہ آپ کینسر ہاسپٹل ہی کیوں بنانا چاہتی ہیں آپ اپنے مخالف کا مو لال دیکھ کر تو لال کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں ارس کر رہا ہوں کہ کینسر ہاسپٹل ضرور بنانا چاہیے مگر اس سے پہلے جو ہاسپتال موجود ہیں براہ کرم ان کی حالت ہی ٹھیک کر لیں میو ہاسپٹل میں دل کے مریضوں کے لیے دوائی مؤیسر نہیں ہے پی اے سی میں آپریشن کی مہینوں بعد ڈیٹ ملتی ہے ڈسٹرک ہاسپٹلز کا جو حال ہے وہ نہ پوچھیں پھر بھی آپ امران خان بننے کا شوق جو ہے وہ آپ کو تنگ کر رہے تو سرکاری فنڈ سے نہیں پھر آپ اپنی جیب سے یا چندہ ہی کٹھا کر کے شوکت خانم کی طرز پہ ہسپتال بنائیں نہ مزہ آئے پھر آپ سولہ سو اکڑ پر محیط جاتی عمرہ کی پوری نہ سہی آدھی ریاست اس ہسپتال کے نام کر دیں جیسے کہ امران خان نے کیا تھا اپنی جیب کا ایک ایک سکہ نکال کے اپنی جیبیں خالی کر دیں اپنی ساری جائدات شوقت خانم کے نام کر دی ہوئی ساری جائدات اپنے پاس ایک کوڑی نہیں رہنے دی خان سب کچھ شوقت خانم کے نام کر دیا در در پہ چندہ مانگا در در پہ ملک ملک گلی گلی کچھے کچھے امران خان نے چندہ ہی کٹھا کی پھر اسے شوقت خانم جیسے عظیم ادارے کھڑے کی ایک نہیں دو نہیں اب تو ہر شہر میں بننے جا رہا ہے خیر یہ تو اب کبھی نہیں کر پائیں گی اتنا ہی کر دیں کہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے جو شریف میڈیکل کامپلیکس ہے اس میں غریبوں کا مفتلات شروع کر دیں حکومتی خرچے پر امران خان نہیں بنا جا سکتا آگے آپ کی مرض